جی مائک ان کا جس سیٹ پہ ہے یہ اس کا مائک آن کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ بہت شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس حیوان کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پہلے خاتم النبیین لکھنا ضروری قرار دیا ہے یہ انتہائی خوشائن ہے اور ساتھ ہی کل جو قرارداد جناب سعیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کے لئے منظور کی گئی ہے وہ بھی انتہائی خوشائن ہے اور ساتھ ہی ساتھ نہ موسیٰ صحابہ کے لئے پجاب اسملی میں جو قرارداد منظور کی گئی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بطور مسلمان جن کا اعترام جن کی تحرین جن کی عزت ہم پر واجب ہے لیکن اس کے ساتھ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے اسلامی ملک میں آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا شوشہ اور اس طرح کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں کہ جو تمام مسلمانوں کے لئے اور مسلمان ممالک کے لئے باعث شرم ہوتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے کہ ان قراردادوں پر عمل درامت بھی کرایا جائے تاکہ کل کو کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ ان پاک ہستیوں کے خلاف کوئی الفاظ ادا کر سکے یا توبہ ناؤزباللہ کوئی ایسے الفاظ ادا کرے جو توہین کے زمرے میں آتے ہیں جناب سپیکر بجٹ کے ان دنوں میں ہم تقاریر سن رہے ہیں اور ہمارے حکومتی مہمران کی بھی تقاریر ہم نے سنی جس میں انہوں نے اپنے شکوے بھی کیے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کیے یہاں پر ایوان میں بھی کیے کسی نے پیٹرول کے حوالے سے بات کی کسی نے چینی کے حوالے سے بات کی کسی نے گندم کے حوالے سے بات کی تو جناب سپیکر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو اس وقت ہمارے اس سائیڈ پہ ہمارے دوست اور بھائی بیٹھے ہوئے آپ تمام کے پاس ان کا حل موجود ہے آپ شکوے نہ کریں آپ شکایتیں نہ کریں آپ چینی کا بوران بھی ختم کر سکتے ہیں آپ گندم کا بوران بھی ختم کر سکتے ہیں آپ ذراعت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں آپ معیشت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں آپ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں آپ اس ملک کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں آپ ایک کروڑ نوکری بھی دے سکتے ہیں پچاس لاکھ گھر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ جی ڈی پی گروت ریٹ جو کہ مائنس میں چلا گیا ان دو سالوں میں انہیں بھی بہتر کر سکتے ہیں اور وہ حل صرف آپ کے پاس ہے آپ صرف دوہزار دس سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک کی اپنی قیادت کی تقریر سن لے جو دس سال آپ نے پوری قوم کو وہ حل بتائے آپ نے بتایا کہ ایسا کر لیا جائے تو معیشت کئی سے قوم پہنچ جاتی ہے فلانے ملک میں ایسا کیا گیا تو وہ ملک ترقی پذیر سے ترقی جافتہ ہو گیا تو خدا کے لیے وہ تقریریں تھوڑا وقت نکال کر دیکھیں آپ بیٹھیں وہ ساری تقریریں سامنے رکھیں انہیں سنیں آپ نے تو خدس میں حل دیئے ہوئے تو آج آپ کیوں پریشان ہیں کہ آپ پھر انہیں دیکھیں پھر آپ یہاں پر بیٹھ کے آپ نے شکویں شکایتیں شروع کر دیئے ملک تو آپ کی تبدیلی کی طرف دیکھ رہا ہے ملک تو آپ کے ان خوابوں کی طرف دیکھ رہا ہے عوام تو آپ کے ان دلاسوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو دس سال آپ نے عوام کو یہاں پر دیئے جناب سپیکر باہر بیٹھ کے کھلاڑی جو کھیل رہے میدان میں ہوتے ہیں تمہاشائی ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کر لیتا تو یہ چیز بہتر ہو جاتی لیکن جب میدان کے اندر آتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کھیل کس طرح کھیلنا ہے اور یہ معاملات کس طرح چلانے ہیں تو آپ نے یہ تمام حل قوم کو دس سال بتائے تو ہماری گزارش ہے کہ وہ ہی تقریریں اٹھا لیں جس میں آپ بتاتے تھے کہ ہم سو عرب اٹھا کر آئے ہم اس کے موہ پہ مار دیں گے اور ہم سو عرب سے محشت کو کئی سے کئی پہنچا دیں گے تو جنابے والا آج خدا کے لیے ان پر عمل کریں کیونکہ اب لوگ خودکشنیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں لوگ پریشان ہیں آپ جائیں علاقے میں یہاں سے نکلے اور دیکھیں کہ لوگوں کے کیا آلات ہیں آج ہر بندہ ہر دھیاری دار ہر مزدور ہر کاشتکار آج پریشان ہیں لوگ اپنا سب کچھ بیش رہے ہیں صرف روٹی کی خاطر تو خدا کے لیے وہ پالیسیز بنائیں جو پہلے قوم کو بتاتے تھے وہ حل نکالیں جو پہلے قوم کو سناتے تھے اور آج اس ملک کو اس معاشی ٹریک پر چلائیں دس سال جس کے بارے میں ہم سنتے رہے ہیں تو میں آتا ہوں جنابے سپیکر بتا اور ایک آشتکار بجٹ کی طرف جنابے والا دوہزار تیرہ میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو مطور ایک آشتکار جہاں پر ایوان کے ہم آشتکاروں کو لے کر کمیٹیاں بنائیں گی اور اس میں تجویز پوچھیں گی کہ ہم کس طرح ایگری کلچر کو بہتر کر سکتے ہیں جنابے والا ہم نے تجویز دیں اور اس میں آپ کے پاس ایک سمپل فارمول ہے کہ آپ کاسٹ آف پروڈکشن پر ایکڑ کم کر لے جنابے والا اس وقت ایڈی پی خات کی قیمت جو تھی وہ تقریباً پینتالیس سو روپے تھی اور یوریا خات کی قیمت تقریباً پچیس سو روپے تھی اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس پر عمل درامت کیا اور وہ پینتالیس سو سے ایڈی پی کو لے کے ڈی ای پی خات کو لے کر پچیس سو پر آئے اور یوریا پچیس سو کی بوری کو لے کر وہ ساڑھے بارہ سو روپے پہ آئے اور ڈیزل جو کہ ایک سو انیس روپے تھا اسے واپس چھتر روپے پر لانا لاکر انہوں نے کاشتکار کو پر ایکڑ ایک فصل کے لیے دس لاکھ کا ریلیف دیا دس ہزار کا ریلیف دیا اور جب ایک کاشتکار اپنے ایک اکڑ میں دو فصلے کاشت کرتا ہے تو سالانہ اس کا ریلیف بیس ہزار روپے بنتا ہے تو خدا کے لیے اگر آپ نے معیشت جس کو آپ ریڑ کی ہڈی کی احسیت دیتے ہیں تو خدا کے لیے اس کے مورے نہ ہلائیں اسے مضبوط کریں یہ ایک بہت بڑا یہ معاشی بوران آپ کا حل ہو سکتا ہے اگر آپ زراد کو ترقی دیں زراد کے لیے آپ اپنا بجٹ رکھیں یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے ابھی راو اجمل صاحب بتا رہے تھے کہ آپ ستر پرسنٹ اس ملک کا کاشتکار ہے زمیدار ہے ہمارا داروں مدار زراد پر ہے لیکن ایک لائن میں اس بجٹ کا اس کاشتکار کو ستر فیسر جو ہماری عوام ہے اس کی نمائندگی ایک لائن میں کر دی گیا تو جنابے والا آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہے تو زمیدار کو ریلیف ملنا ہے آپ نے ذریعی عدویات پہ ذریعی مشینری پہ آپ نے سب سیڈی دینی ہے جیسا کہ پچھلی گورنمنٹ نے دی تھی تو تب زمیدار کو کاشتکار کو ریلیف ملے گا اور تب وہ بہتر ہوگا کہ وہ پانچ سات دس اکڑ والا زمیدار اپنے بچوں کو پال لے انہیں پڑھا لے اور ایک خوشحال زندگی گزار لے جنابے والا دو منٹ ہے آپ کے پاس جنابے والا میں دو منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں ایک ہمارا مسئلہ وہاں پر وابدہ کے حوالے سے ہے بجلی کا ٹیو ویل موٹر آٹھ سے دس لاکھ روپے اس کا ایسٹیمیٹ بنتا ہے کہ وہ لگوائے وہاں پر لوگوں نے سنگل فیس موٹرز لگائی ہوئی ہیں اور وہ اپنی زمینوں کو کاشت کرتے ہیں لیکن جنابے والا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سنگل فیس موٹرز پر جنابے والا توجہ چاہتا ہوں آپ کی جنابے سپیکر جی سر سن رہا ہوں آپ کی بات ہمارا مسئلہ یہ ہے جو کاشت کار وہ پانچ سات لاکھ روپے آفورڈ نہیں کر سکتا ہے وہ سنگل فیس موٹر چلاتا ہے اور وہ سنگل فیس موٹر کا بل جو دیتا ہے وہ کمرشل کا دیتا ہے جو کہ پچیس سے اٹھارہ سے پچیس روپے پر یونٹ ہے لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ زیادتی کر دی گئی ہے کہ دو ہزار روپے ایکسٹرا سرچارج بھی اس میں ڈال دیا گیا ایک کاشت کار جو کہ پانچ سے سات یا دس اکڑ کا مالک ہے اس کے لئے وہ موٹر کافی ہوتی ہے کاشت کار کو تو آپ نے ریلیف دینے آپ تو پچھلے دور میں کاشت کاروں کے دھرنوں میں جا کے شریک ہوتے رہے ہیں لیکن آپ نے انہیں ریلیف دینے کی بجائے ان کی کمر توڑ دی ہے جنابے والا جیسا راو عجمل صاحب نے ذکر کیا گندم کی فصل ہم نے ابھی اٹھائی ہے اور اس در سے لوگوں نے گندم گھروں میں نہیں رکھی کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سختی کی جا رہی تھی کہ کوئی بندہ سٹوگ نہ کرے جو کاشت کار اپنے گھر کے کھانے کے لئے گھمی خوشی کے لئے جو گندم رکھتا تھا اس دفعہ اس در سے انہوں نے وہ گندم نہیں رکھی اور جناب جو کاشت کار چھ مہینے دن رات اپنے بچوں کے ساتھ محنت کر کے وہ فصل اپنے بچوں کی طرح پالتا ہے پھر کاٹ کے وہ رکھتا ہے کہ ہم نے اگلا سال اس کے ساتھ گزارنا ہے ان کی گندم وہ نہیں اس دفعہ رکھ سکے اپنے استعمال کے لئے بھی اور وہی گندم جناب آدھا منٹ وہی گندم اب پھر اٹھارہ سے دو آزار روپے پہ فروخت ہو رہی ہے تو یہ اس کاشت کار کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ وہی گندم جو اس نے چھ مہینے کاشت کی اس نے دن رات سردی میں گرمی میں اسے پالا اسے کاٹا صرف اس لیے کہ ہم اس کل کو اپنے استعمال میں لائیں گے وہ واپس چلی گی سرکار کے کھاتے میں اور اب وہ پھر در بدر تھوکرے کھا رہے ہیں یہ تو ابھی کی بات ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ چھ مہینے بعد وہ دو آزار سے بھی اوپر چلی جائے گی تو خدا کے لئے کاشت کار کے ساتھ یہ زیادتی بھن کریں اور اس کا جو حق ہے اس کا جو ریلیف ہے وہ کاشت کار تک پہنچنا چاہیے اگر وہ نہیں پہنچائیں گے تو یقین کریں آپ یہ جو بوران کہہ رہے ہیں جو گندم کے بوران ہے جو چینی کے بوران ہے یہ بڑھتے جائیں گے کاشت کار کی کمر مضبوط کریں گے زمیدار کی کمر مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے اور آپ کا ملک بھی ترقی کریں گے بہت شکریہ جی جی محترمہ شندانہ گلزار خان صاحبان سمجھ بہتو سمجھ بですか طو نہیں سمجھ threat